السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا لیکچر اس پر بیس کرے گا کہ جنت ہمیشہ رہے گی قرآن میں ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُود ترجمہ اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے مگر جو تمہارا رب چاہی یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی دوسرے جگہ قرآن میں رب کا ارشاد ہے اِنَّ هَذَا لَرِسْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَاد ترجمہ بے شک یہ جنت ہماری آتا ہے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اُکُلُهَا دَائِمُ وَظِلُّهَا اس جنت کا پل اور سایہ ہمیشہ رہے گا ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سوری حجر میں وَمَا هُم مِّنْ نُحَا بِمُخرَجِينَ اور وہ جنتی اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے حدیث اس پر کوٹ کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا کبھی اکھتائے گا نہیں اور ہمیشہ رہے گا کبھی مرے گا نہیں حضرت ابو سعید خودری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کو ایک منادی ندا کرے گا کہ تمہاری لئے خوشحبری ہے کہ تم صحت من رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگی ایک اور تمہاری لئے یہ بھی خوشحبری ہے کہ تم زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گی دو اور تمہاری لئے یہ بھی خوشحبری ہے کہ تم جوان رہو گے کبھی بوڑے نہیں ہوگی تین اور تمہاری لئے یہ بھی خوشحبری ہے کہ تم ناز اور نعمتوں میں رہو گے کبھی دکھ نہ دیکھو گی چھاں اللہ تعالیٰ کا اسی کی متعلق ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان جنت والوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہاری آمال حسنہ کی بدلی تلکم الجنہ تاورستموہ بما کنتم تعملون اس آیت کے طرف اس کا اشارہ ہے اور یہ حدیث مسلم مسلم احمد ترمیزی مشکات سب میں اس کا ذکرہ ہے بلکہ کنز العمال میں بھی ہے تو میرے خیال میں جو ٹاپک ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اس کے لئے یہ ایک حدیث ہی کا پی ہے کیونکہ اس میں سب چیزوں کا احاطہ کر دیا گیا ہے کیونکہ منادین ادا کرے گا خوشخبری ہے تم لوگوں کے لئے تم صحت مند رہو گی کبھی بیمار نہ ہو گی سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیشہ صحت میں رہو گی اور تمہارے لئے یہ بھی خوشخبری ہے کہ تم زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے یعنی موت نامی کوئی چیز ہے نہیں جنت میں بندہ اسے ڈرتا ہے اگر وہ عیش ماش میں ہو تو پھر وہ یہ ڈر اس کو لاحق رہتا ہے کہ بھئی میں نے مرنا ہے تو وہ ڈر بھی ختم ہو گیا اور تیسری نداوس کی یہ ہے کہ تمہارے لئے یہ بھی خوشخبری ہے کہ تم جوان رہو گے کبھی بڑے نہیں ہوگے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نعمتوں میں ہو آپ کو یہ ایک بات ستا رہی ہوتی ہے کہ اے جو میرا ہوتا جا رہا ہے اور میں یعنی ایکسپائر ہونے جا رہا ہوں تو یہ مسئلہ بھی ختم اور تمہارے لئے یہ بھی خوشخبری ہے کہ تم نازو اور نعمتوں میں رہو گے کبھی دکھ نہ دیکھو گے کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی آج تو میرا موٹی کے میرے پاس پیسے ہیں میرے پاس نعمتیں ہیں خدا نہ کرے کل کوئی حادثہ ہو جائے اور یہ چیزیں میرے حادثے نکل گئی تو پھر کیا ہوگا تو رب نے ان ساری چیزوں کے لیمیٹیشنز جو بند اپنے آپ پر پوکس کرتا ہے ان سے آزاد کر دیا ہے خوشعبری حدیث ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت الپردوس میں جگہ آتا فرمائے جزاکم اللہ خیر